بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالی ہم سب کو ہر برے اخلاق سے آفیت کے ساتھ بچا لے اور ہر اچھے اخلاق ہمیں عطا فرما دے رمضان المبارک کا مہینہ برے اخلاق سے بچنے اور بھلے اخلاق کو حاصل کرنے کے لئے دیا گیا ہے اور جو برائی سے بچ گیا اس کو رمضان المبارک کا مقصود حاصل ہو گیا رمضان سے جو اللہ تعالی چاہتے تھے کہ میرے بندے یہ حاصل کر لیں تو جو برائی سے بچ گیا وہ اس رمضان کا مقصد اسے حاصل ہو گیا اور اس کا نام متقیوں میں لکھ دیا گیا اور کسی چیز کے حصول کے لئے اسباب ضروری ہوتا ہے اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ کر کے دکھا دیا آخری گھڑی تک جب تک دنیا رہے گی قیامت تک اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہی رہے گا کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہم لوگ چوک جاتے ہیں تو ایمان والا کہتا ہے یہ تو یہی تو اللہ کی قدرت ہے لیکن یہ کبھی کبھی اقرار کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ روز ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے ہر آن ہوتا ہے لیکن ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی کیوں کہ ہمارے پاس وہ نور باقی نہیں رہنے دیتا شیطان جس کی ویسے سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ چاہتا ہے اسے گناہوں سے بجھاؤ جو نور بنتا ہے نا وہ گناہوں سے بجھ جاتا ہے اس لئے وہ یہی چاہتا ہے کہ گناہ سے بجھا دیا جاتا ہے اور جتنا گناہ سے بجھتا ہے آدمی اور گناہ سے بجھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تلاوت تصوی کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے کوئی بھی کارے خیر کرتا ہے وہ قلب اتنے ہی نورانی ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے یہ قلب نورانی بن جائے اس میں بھیلائی اور برائی کی تمیز پیدا ہو جائے تو یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے اب اس میں ہم اگر اپنے بارے میں غور کریں اور اپنے ہی بارے میں غور کریں تو پھر ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور اپنے لئے کہتے ہیں کہ بہت کچھ سمجھنا ہو کچھ چیزیں سمجھنے سب سمجھ میں آ جائے گا جیسے کوئی وصول کی بات ہوتی ہے پڑھنے کے زمانے ایک وصول کی بات اس کو کیا کہتے ہیں میتھرڈ سینٹیکس اچھا مطلب ایک وصولی بات جب سمجھ لیتا ہے آدمی گرامر بھی گرامر بھی تو اس کو جب وصولی بات سمجھتا ہے تو اگلا کوئیسچن سول کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر اس سے بھی بڑا کوئی کوئی کوئیسچن آتا ہے چونکہ وصول جانتا ہے اس لئے اس کے وصول کے جاننے کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے تو ایک وصول کی بات یہ ہے کہ ہم روز روز دیلی اپنے لیے فقہ کی روشنی میں واجب اور فرض تو نہیں قرار دیا جائے گا لیکن جب ادھر سے ادھر جوڑنا شروع کریں گے کڑی سے کڑی ملانا شروع کریں گے تو واجب ہو جائے گا اور فرض بن جائے گا طریقہ الگ الگ موقع پر الگ الگ ماحول میں الگ الگ زمانے میں اس کا الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن وصول ایک ہی ہے گناہ چھوڑ دو اس کو چھوڑنے کے لیے وہی صبح میں پک کا ارادہ کہ آج ہم یہ چھوڑیں گے اب کوئی کہے روز وہی بات تو روز وہی بات تو ہم سب کرتے ہیں اٹھتے ہی تو پیشاپہ کھانا کرتے ہیں پھر کھانا پینا کرتے ہیں نہانا کرتے ہیں سب کرتے ہی ہیں روز تو کرتے ہیں تو اس لیے اگر یہ ہم توبہ روز کرتے رہے اور دن بر اس کا خیال کرتے رہے جیسے گناہ ہوا پھر توبہ کرتے رہے اور رات کو توبہ کر کے سوئے تو یہ توبہ کی وجہ سے وہ جو نور بجھا دیتا ہے شیطان وہ پھر لوٹ آتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ روز ہوتا ہے سورج اتنا بڑا روز نکلتا ہے چاند نکلتا ہے ستارے نکلتے ہیں کون روک سکتا ہے سورج کو کیسے روک دے ایک سیکنڈ کوئی روک نہیں سکتا ہے سواللہ کی قدرت ہی تو ہے ہم ساس لیتے ہیں اندر جاتی ہے باہر آتی ہے یہ میڈیکل سائنس والوں کو پوچھو اس جسم کے بارے میں تو پتا چلے کہ سب قدرت ہی قدرت ہے لیکن ہمیں دیکھنی کی فرصت اس لیے نہیں کہ ہم نے دیکھنے کے التزام نہیں کیا ازباب نہیں کیا اور ازباب کیا گناہ چھوڑو دل روشن ہو جائے گا تاعت کم بھی ہوگی تو بھی نور باقی رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکت سے متقی بنائے